اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نائت کلاس مطالع پاکستان بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے جنگلات بیٹا اس میں ایک شارڈ قویسن بھی آئے گا اور یہ ویری امپورٹر لونگ قویسن بھی ہے پاکستان کی آبو حبامی فرق کی وجہ سے یہاں ترجزیل مختلف اقسام کے جنگلات پائی جاتے ہیں سب سے پہلے ہے جنگلات کی اقسام نمبر ایک پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوستن بارش دوسرے علاقوں کی نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں ان علاقوں میں مری ہے ایپٹ آباز من سہراج ترال سواد اور دیر بغیرہ یہ شامل ہیں یہاں پر صدا بہار جنگلات پائی جاتے ہیں جن میں دیودار کیل پرطل سنوبر شاہ بروت اکھلوٹ اور کارٹ کے درخت بڑے اہم ہیں ان درختوں سے آرہ قسم کی امارتیں امارتی لکڑی میباجات بغیرہ بھی حاصل ہوتا ہے پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاہی کاہو جونڈ بیر توت اور سنبل کے درخت افغیرہ ملتے ہیں جن میں پشاور ہے مردان ہے کوہاڈ اٹک راولپنڈی جہلم اور گجرات کے ازراج شامل ہیں نیکسٹ پوائنٹ سوہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلاہ ترویزر میں زیادہ تر خاردار جاڑیوں کے علاوہ مازوچ جلغوزہ توت پاپولر کے درخت بغیرہ پھائی جاتے ہیں میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں جن میں ششم پاپولر شہ توت سنبل جامن اور سفیدے بغیرہ کی درخت بھی ملتے ہیں ان علاقوں میں چھنگا مانگا ہے چچاوطنی ہے ٹوپا ٹیکسنگ ہے شور کوٹ ہے بہاول کوٹ تونسا سکھر کوٹری اور گڑو شامل ہیں جنگلات کی اہمیت شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ پارش ہوتی ہے جس سے پہاڑی دہلوانوں سے پانی بیٹھتا ہے دریائوں میں گرتا ہے جنگلات کا دہلالوں پر ہونا پانی کے تیز بہو میں آڑے آتا ہے یہ جنگلات کے فیدے بھی ہیں جنگلات کی اہمیت بھی ہیں شارٹ پوستن ہے کہ جنگلات کے کوئی دو یا کوئی چار یا کوئی پانچ فائدے لکھیں جنگلات کے کوئی پانچ فائد لکھیں یہ شارٹ پوستن بھی ہے اس سے پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے یہ فیدہ ہوتا ہے پاکستان میں تو بنائی کے وسائل کم ہیں لہذا جنگلات کی لکھڑی کوئی کی کمی ہو بھی کولا کے کمی دور کرتی ہیں اور یہ لکھڑی جلانے کے لئے بھی کام آتی ہیں جنگلات میں حاصل کردہ لکھڑی فانیچر بغیرہ اور دوستی اشیاء بنانے کے کام آتی ہیں جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو کشغار بنا دیتے ہیں درجہ حرارت کی شدت کو کم کرتے ہیں جنگلات ماہولیتی علودگیوں کو خصوصاً سموگ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں جنگلات کافی حد تک بارش پر سانے کا باعث بھی بنتے ہیں کیونکہ ان کے موجودگی میں ہوا میں ابھی وہ حرارت کے تداد میں اعظام ہو جاتا ہے درخت کی جڑے مٹی کو اپس میں جگڑے رکھتی ہیں جس کی وجہ سے پانی کے مہاوسے زرخیز مٹی اپنے جگہ پر ہی موجود رہتی ہیں زمین ٹوٹ فوٹ کا شکار نہیں ہوتی اور زمین کے زرخیزی بھی قائم رہتی ہیں جنگلات کے نام ہونے سے دریاء اپنے سان مٹی اور ریت کی بڑی مقدار وہ وہاں کر لی جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈیم اور مسنوی جیلیں بغیرہ بھر سکتی ہیں اور ہمارے پنویجری کے ممصوبے بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں نیسٹ پوائنٹ ہے درخت سیم و تھور علاقوں میں بہت کار آرامد ہے کیوں بھی جی زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں جس سے زیر زمین پانی کے مقدار موجود ہو جاتی ہیں اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہیں جنگلات سے آسل ہونے والی جڑی بھوٹیاں یہ عدویات بنانے کے بھی کام آتی ہیں جنگلات سے حد کو فروغ دیتے ہیں پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کے وجہ سے صحت افضا ہیں جنگلات جنگلی حیات کے لیے بھی بہت ضروری ہیں جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کا چارہ بھی مہیا کرتے ہیں جنگلات پاکستان کے معیشت میں ہم کردار ادا کرتے ہیں لاکھوں فراد کا روزگار بھی وہ جنگلات پر ہی ہیں جنگلات ڈاکھ اور رشم سازی کی سلط کا ذریعہ ہے کھومیاں شہد اور ویکس بغیرہ بھی یہ مہیا کرتے ہیں جنگلات پلپ بنانے اور کاغذ بنانے کے لیے بھی اسمال ہوتا ہے پلپ اور کاغذ حکومت پاکستان جنگلات کے ادافے کے لیے بہت سے اقدامات کی ہیں شعبہ جنگلات اس سلطہ میں سرگرم ہے درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں منرسریاں بھی قائم کی گئی ہیں بیٹا یہ تقریباً پندرہ پوائنٹ ہے آپ نے پندرہ کے پندرہ یاد کرنے ہیں جنگلات کی اہمیت جہاں جنگلات کے کوئی پندرہ فائدے لکھیں شارٹ پوستر میں آیا ہے تو جنگلات کے کوئی دو یا پانچ فائدے لکھیں اور جنگلات کی اقسام پر نوٹ لکھیں بیٹا یہ لوگ پسٹن ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اللہ حافظ